اسلام علیکم ویورز اور بے بہا اس ٹائم پر مشینری ایکٹیو ہے کام کرنے کے لئے فل ڈیپلائیڈ ہے مشینری سیریے میں آج سے جب کچھ عرصہ پہلے سٹی ہاؤسنگ کا آغاز ہوا تو لوگ یہاں پر کیوں خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی ڈیویلپمنٹ دیکھی اور ایک بہت اچھا میار دیکھا آج بھی سٹی ہاؤسنگ اسی میار کو قائم رکھے ہوئے جس لحاظ سے یہ مشینری اور ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت بلوک آنے والے دنوں میں بننے جا رہے ہیں ڈبل ڈی اور ڈبل ای بلوک اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں گے تو یہ بڑا ہلی سا ایریا ہے اور یہ اس کے درمیان میں یہ کہلیں کہ ویلی ٹائپ یہ بلوک بننے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایک جس طرح جی بلوک سب سے اچھا بلوک تصور کیا جاتا تھا سٹی ہاؤسنگ کے اندر اسی طرح آنے والے دنوں میں ڈبل ڈی اور ڈبل ای بلوک جو ہیں یہ سب سے بہترین بلوک تصور کیا جائیں گے کیونکہ یہ ایک ویلی کا ویو آپ کے سامنے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بیک سائٹ کے اوپر جو ماؤنٹین ہے وہ اگر آپ ایمیجن کریں کہ آپ کا گھر بنا اور اس کے بیک سائٹ کے اوپر ایک خوبصورت ماؤنٹین کا ویو آ رہا اور سینری سینک ویو ایک یہ بان جاتا ہے تو شروع میں کچھ لوگوں کا یہ تھا کویسٹن کہ جی یہ کافی زیادہ پرائز کے اوپر ڈیل آئی ہے لیکن میرے حیال میں یہ ڈیل آج بھی اس ریٹ کے اوپر بھی بہت ہی اٹریکٹیو اور امیزنگ ڈیل ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیل ہے یہاں پر آپ کو پلوٹ یہ لازمی ہون کے اوپر نظر آئیں گے کیونکہ ایسی لکیشن سیٹی ہاؤسنگ میں جی بلوک کے بعد اگر کوئی یہ کہہ لیں کہ اس بلوک کو ٹکر دینے والا بلوک ہوگا لوگوں کا عمومی طور پہ بی بلوک کو پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ کنسٹرکشن کافی زیادہ ہو چکے لیکن اپنی سینری اور اپنے ویو کی وجہ سے یہ بلوک آنے والے دنوں میں بہت خوبصورت بلوک بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے بیک والے ایریے اس کے اندر جو آپ اس کے بلوک کی بیک سیٹ کے اوپر جو گلو پارک جس طرح بیریہ ٹاؤن راول پنڈی میں ہیں یہاں پہ سیٹی لائٹ پارک بہت جلد اس کا آغاز کیا جائے گا اور یہ پارک بھی جس طرح سیٹی آسنگ کے آلریڈی پارک بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سیٹی آسنگ کے اندر یہ بھی پارک جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہوگا تو آنے والے دنوں میں یہ بلوک جو ہے انویسمنٹ کے لیے پرچیزنگ کے لیے ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے میں آپ کو ایک دفعہ سارا ویو اس کا وزٹ کرواتا ہوں آپ جس سائٹ پہ بھی دیکھیں گے آپ کو مشینری وزٹ کرتی بھی کام کرتی بھی نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ آپ مین بولیوارڈ کا ویو ہے یہ جو ڈبل ڈی اور ڈبل ڈبل ڈی کی مین بولیوارڈ ہے اور آپ اس ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مشینری فل تھروٹل کے ساتھ اس ایرے میں ڈیولپنٹ کا کام کر رہی ہے جیسے ہی آپ میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں کہ جو پیچھے جو مین روڈ آ رہی ہے اسی روڈ کے اوپر روٹس گرائمر سکول جو ہے وہ بھی آل ریڈی موجود ہے جو کہ آپریشنل ہے جو لوگ یہاں پر گھر بنا کر رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی فسیلیٹی اور ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ قوالیٹی آف ایڈیوکیشن یہاں پہ آل ریڈی پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بالکل اگر آپ اس لکیشن کو وزٹ کرنا چاہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ فسٹ گیٹ سینٹر ہوں اور تھیم پارک کے ساتھ ہوتے ہوئے ای بلوک کی جو ڈی بلوک کے درمیان مین انٹرنس ہے اس کے اوپر سے آ کر اس ایریے میں ڈیولپنٹ کا کام دیکھ سکتے ہیں تو یہ جی آنے والے دنوں میں ایک بہت اچھی اٹریکشن ہے سٹی ہوسنگ کے جو انویسٹرز ہیں کسٹمرز ہیں یا یہاں جو رہائش پذیر ہونا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے میں آپ کو یہ اس سائیڈ کا بھی ویو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے وہ بیک سائیڈ کے اوپر مشینری وہاں بہت ساری ٹوٹلی مشینری ڈیپلوائیڈ ہے اس سارے ایریے کو ڈیولپمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے یہ سامنے سارا ایریہ تیار کیا جا رہا ہے ایک بلکل پہاڑوں کے درمیان ایک گراوا ویلی کا ویو آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے اور آپ ایک کہہ لیں کہ کسی بھی جو ماؤنٹین ایریہ ہوتا ہے یا ہلی ایریہ ہوتا ہے آپ اس کا جو ہے لائف سٹائل یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں ایک صاف سترہ ماحول ہے اس کے علاوہ یہاں پہ نیشنل بیوٹی ہے اور ایک اچھا انفرسٹرکچر اس کے علاوہ ہمارے جیلم شہر کے لیے میرے حال میں اس سے بہتر کوئی بھی لیونگ فسیلیٹی ہے نہیں ہے ابھی تک تو بزید اگر آپ سٹی ہاؤسنگ کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہیں کچھ آنسر کرنا چاہیں لینا چاہیں تو آپ مجھے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تھانکس ویورز فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ